ٹیپلز پارٹی میں یہ ہو رہا ہے اور فلاں نہیں ہو رہا ہے اپنا گھر سنبھالیں اپنا جو کام ہے وہ سنبھالیں میرا نیک خیال ہے کہ پہلا سال پی ٹی آئی کی حکومت کا ایسا ہے کہ جس کو یاد کیا جائے میرے خیال ہے یہ سب بھولنے کے لیے بیانک خواب جو ایک سال کا ہوا ہے اس کو سب بھولنے کے لیے جل سے چل کے اس کو بھولا جائے اور ہم پی ٹی آئی سے بھی کہتے ہیں آگے بڑھیں حکومت کریں فیڈل گورنمنٹ میں جو حالات ہیں کہیں کوئی کام نہیں ہونا چاہ رہا اس کا افیکٹ ہمارے پاس صوبائی حکومت میں بھی آیا ہے بہت زیادہ پر تو بہت ساری ذمہ داری آئے لیکن اپنے کی ایڈوکیشن کی بھی بھاری ذمہ داری بھی لے لیے لیکن ایڈوکیشن میں اتھا کام ہو رہا ہے اس میں دور آئے نہیں ہے تو یہ منسٹریز ریشفل دیکھیں یہ پارٹی لیڈیشپ کے سلا مشورے سے منسٹریز ریشفل ہوئی ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا ویسے تو سارے کے سارے محق میں چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی مشورہ ہے شاہ صاحب سندھ میں تبدیلی جو گائلی ہو پرانے دور خواہ گودھانا بچوں ایک سال خواہ مرہ آنے واری کچھ مانوں فریال ٹال پوری اوہاں کے نااہل کرائیں لے سرگرم تھی گائیں شاہ چاہتے ہیں یہ یہاں تک میری بات ہے مجھے دو ازار بارہ سے کئی بار ناہل قرار دینے کی کوششیں ہو چکی ہیں پھر کر لیں مجھے کوٹس پر پورا یقین ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کریں گے جب ایک بار میرے نومنیشن فارم ریجیکٹ ہوا تھا اس وقت میں نے اوپنلی ایڈمیٹ کیا تھا کہ میری ڈول نیشنالیٹی تھی میں نے چھوڑ دی تھی لیکن اس وقت تک وہ سیٹیفیکٹ نہیں آئے تھا اس وجہ سے کوٹس نے مجھے ناہل وہ سیٹیفیکٹ آ گیا اس کے بعد ایک بار نہیں تین بار سپریم کورٹ میرے حق میں فیصل دی پھر کسی کو روک کوئی نہیں سکتا کہ کورٹس میں جائے باقی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے یہ یہ دیکھے یہ پہلے ہاکی میں ہوتے تھے فور ورڈ اور سنٹر آف یہ یہی ہے پھر کرکٹ میں نہیں ہوتی یہ چیزیں کرکٹ میں کوئی فور ورڈ نہیں ہوتا ان کو تجربہ کرکٹ کیا ہی نہیں کر سکتے اور بات ساری یہ ہے کہ میں کل بھی یہی جگہ تھا میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے لوگ اپنی لیڈرشپ جناب بلاول پٹو زرداری صاحب جناب آسفلی زرداری صاحب کی قیادت میں متحد ہیں ایک ایک کارکن متحد ہیں اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ زرداری صاحب پہلے بھی دس گیارہ سال جیل میں رہے ہیں کوئی ایک چیز ان کے خلاف جو ہے سبوت نہیں ہوئی اس وقت بھی ان کو جیل لے جانا جب وہ ان سے تفتیش دو مہینے کی آپ نے کر لی اب تفتیش میں کچھ نہیں ملا ان کو جیل بھیج دیا ہے وہ کیا کورٹ میں حاضر نہیں ہو رہے تھے کسی حاضری پہ کر رہے تھے جو ان کو اپنے جیل ڈال دیا ہے یا محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ عید کی رات کو اسپتال سے جس طریقے سے آپ سب نے دیکھا اٹھا کے لے جانا یہ کسی محذب معاشرے میں جن میں انسانیت ہوتی ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کے ورکرز اور پیپلز پارٹی کی قیادت کہ اگر حوصلے توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھول ہے جو ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر زیاو الحق جیسے ڈکٹیٹر مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہے ان بیچاروں کے سامنے یہ جو ہے نا جو خود اپنے آپ کو تو سنبھالیں پتہ نہیں کتنے فیکشنز بنے ہوئے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ یار ایسا کام نہیں کرو کہ تمہیں ٹوٹ پوٹ ہو جائے اور ایسا لگ رہا ہے یہ ہو جاتی ہے ہمیشہ ٹوٹ پوٹن میں جب بھی آزما کے دیکھ لیں ہمیں جب چاہتے ہیں شہر صاحب یہ بتائی گا کہ ایک سال آپ کی حکومت کو بھی مکمل ہوا ہے کیا اچیومنٹ رہی آپ کی اور اگلے چار سال میں کیا دب میں کیا کرنا چاہرے آگے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا آج پورا اٹھارہ اگست پچھلے سال کو میں نے علف لیا تھا دوسری بار چیف مینسٹر کا اس ایک سال میں میں یہ بتا میں نے بھی تھوڑے در پہلے ذکر کیا تھا فیڈل گورنمنٹ خود تو کام کر نہیں سکی ہے لیکن آہین کے مطابق صوبوں کی حکومت کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا اور اس وجہ سے ہم نے سفر کیا میں بڑا پلین نہیں کہتا ہوں آپ کو ایک دو چھوٹے چھوٹے مثال دے دیتا ہوں آہین میں کانسل آف کامن انٹریسٹ جو پارٹ ٹو آف فیڈل لیسٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے جس میں بجلی بھی آتی ہے جس میں پانی کے مسائل ہیں جس میں گیس کے مسائل ہیں ان کے لیے پارٹ ٹو یہ فیڈل لیجسلیٹر بلیسٹ پارٹ ٹو ہے اس کی جو پاور ہے وہ ہے سی سی آئے کے پاس کانسل آف کامن انٹریسٹ آہین میں لکھا ہے کہ ہر نووے دن میں اسی لیے لکھا ہے نا کہ جی آپ نے صوبوں سے سلاح مشورہ کرنا ہے ہر نووے دن میں آپ نے کانسل آف کامن انٹریسٹ کی میٹنگ کرنی ہے پچھلی میٹنگ آکتوبر یا نوویمبر میں ہوئی تھی دس مہینے ہو گئے تین میٹنگز ہو جانی چاہیے تھی آئین کی پابندی کی یہ حالت ہے جو اپنے ملک کے آئین کی پابندی نہیں کرے گا وہ کیسے ایکسپیکٹ کرے گا کہ حکومت چلے پراپر انہوں نے نہیں کی نیشنل ایکنانک کانسل سال میں دو میٹنگز ہونی ہوتی ہیں پچھلہ فائنانچل ایر ایک میٹنگ ہوئی وہ بھی تب ہوئی جب بجٹ کے سلسلے میں انہیں لے جانی تھی پی ایس ڈی پی اور اینیل پلائن جاتی ہے خامقہ میں وہ میٹنگ کرنی پڑی وہ بھی آدھے سے اٹھ کے چلے گئے تو آئین کو فالوڈ نہ کرنے کی وجہ سے صوبائی حکومتوں پہ بھی بہت سخت پریشر پڑا ہے ہمارے پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ آپ کی کلیکشنز پچھلے سال سے کم ہوئی ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ کام کرتے ہیں اگر آپ کو ادارہ کہہ دے کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کی تنخواہ میں ہم کم ہی کر دیں گے آپ کیا خوش ہیں اس سے آپ خوش نہیں ہیں تو پاکستان کے لوگ کیسے خوش ہوں گے اس پورے ملک کی عامدری کے کم ہونے میں تو یہی حالت اس وجہ سے صوبائی حکومت کو پرابلمز ہے اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے مجھے سخت پیسوں کے کنسٹرینٹ تھی میں صرف کراچی پاکی کہ بتا دوں کہ اس وقت بھی ہمارے دو انڈر پاسس نیر کمپلیشن ہیں شہید ملت پہ دو بریجز ہمارے تیار ہو رہے ہیں ہم کراچی نیور ایمپرویمنٹ پروجیک کی سلسلے میں کورنگی میں صدر میں کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی کوشش میں جا رہی ہیں جو بھی ہمارے پاس لیمیٹڈ ریسلس ہے ہمیں اپنی ڈیولپنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنا پڑا ہے اس لیے کہ پیسے کم آ رہے ہیں اس کے باوجود عوام کو سہولت دینے کے لیے انہوں نے جو اسپتالوں کے ساتھ مزاک کیا تھا کہ جی ہم لے رہے ہیں اور ہمیں دے دیں اور جب دیکھا ان سے نہیں چلیں گے اس لیے کہ ان سے کچھ نہیں چل رہا ہے آج خبر آئی ہے کہ جی پنجاب کے سارے اسپتالوں میں انہوں نے ٹیسٹنگ وغیرہ پیسے پر کرنی شروع کر دی ہم مفت میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو یہ فرق ہے سندھ حکومت میں اور پی ٹی آئی کی باقی حکومتوں میں شاہ صاحب گوڑا باری اور میرے پوچھ ساکرو کے علا کے آج بھی فانی میں زیرہاب ہیں آؤٹ فال ڈرین سارے بہر ہیں لوگ سڑکوں پر زندگی گزار رہے ہیں کیا کہیں گے ان پر نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہاں جی وفاقی علی زری صاحب کراچی کلین کراچی پر کام کر رہے ہیں اور وفاق کی فنڈنگ جو کراچی کو ہونی ہے دونوں دونوں پہلے تو آپ نے گھڑا باری اور ٹھٹا کا بلکل جی در حالت خراب ہے وہاں پہ جب اس زمانے میں ٹائٹ بھی ہائے ہوتا ہے اور اس لئے سمندر میں پانی جانی سکر ہے اس وجہ سے ایک پرابلم ہے میں نے کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر سے کہا ہوا ہے وہاں کے لوکل نمائندے بھی لوگوں کے ساتھ ہیں اور اس تکلیف میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم لوگوں کو تکلیف ہو اور جو سہولتیں دے سکتے اور کوشش یہ ہے کہ جل سے جل پانی نکلے وفاق کے پاس سے تو وہ اعلان کر کے گئے تھے ایک سو باسٹ ارب روپے ایک آنے دے ایک سو باسٹ روپے ابھی تک نہیں آئیں باقی بھی میں نے سنا ہے مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی گورنر صاحب نے کل ایک جگہ کہا تھا کہ جی پرائم منسٹر آئیں گے تو چیف منسٹر کہ چاہیے وہ آجے چیف منسٹر ایسے نہیں آتا there's a program given اس طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے اگر اس program میں مجھے بلائے نہیں جائے گا تو میں نہیں جاؤں گا مجھے بلائے جائے گا تو میں بالکل جاؤں گا مجھے جس کہیں گے کہ چاہے ان کو ریسیب کرنے کے لیے چاہے کسی میٹنگ میں جب پچھلی دو بار پرائم منسٹر آئے نہ مجھے وہ ایک نکلتا ہے پورا کہ جی کس کس نے ریسیب کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے نہ مجھے کہا گیا نہ کسی میٹنگ میں بلائے گا لیکن جس وقت بلائیں گے میں جاؤں گا سندھ کی حقوق کے لیے میں بالکل اپنی آواز اٹھاؤں گا لیکن میں کوئی دھرنا پارٹی تو نہیں ہوں کہ جا کے روٹ پہ کھڑا جاؤں گے پرائم منسٹر مجھ سے بات کرو تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا سندھ کی حقوق کے لیے سندھ حکومت اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ کے اندر ہمیشہ کوشش کرتی رہے گی اور انشاءاللہ سندھ کے لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے آخری سوال کر لیں اس لئے ان سے پوچھ لینا یہ سوال دیکھیں ان کے جو کام ہیں ان سے پوچھ لیں ویسے تو میں خوش ہوں میں نے تو سب کو کہا ہے آج سے کچھ سال پہلے جب پرائم منسٹر باز شریف نے کہا کہ ہم گرین لائن بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ امیدے بڑے ہیں انہوں نے کہا ہم خود بنائیں گے ویلکم ڈیک اس وقت بھی جب ایک سو باسٹھ آراب روپے ہوئے میں تو خوش ہوا تھا کہ کراچی میں انویسمنٹ ہوگی لیکن آئے نا تب کی بات ہے بہت شکریہ تینکیو